سدزی وقار استاد ساکرام مہمانان اگرامی اور میرے دوالیوے انساثیو اسلام علیکم رہبر بھی ہم دم بھی ہم خور ہمارے استاد ہی قوموں کے ہیں ممار ہمارے جنابِ صدر آج اس پر وقار مجلس میں میں جس اہم و معتبر ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے چلی ہوں وہ رات کے وقت چاند کی دن میں سورج کی جب چاند چھپ جائے تو مومبتی کی اور اگر مومبتی ختم ہو جائے تو چراغ کی مانت ہے وہ اہم و معتبر ہستی استاد کی ہے جنابِ صدر ایک امریکی معلوم کہتا ہے کہ جو قوم اپنے استاد کی قربانیوں کو بھلا دے اور اس کی عزت نہ کرے وہ قوم ہمیشہ ذلت سے وابستہ ہوتی ہے اور اس کا مستقبل کچھ نہیں ہوتا حضرت علی رضی تعالیٰ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں کیونکہ تعالیم انسانی رویوں میں تبدیل لانے کا باعث ہے استاد ہی وہ شخصیت ہے جس سے طالبہ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں استاد علی بعمل ہوتا ہے وہ جو کچھ پڑھاتا ہے اس پر عمل کر کر دکھاتا ہے اس طرح اس کی تعالیم تقلید کا باعث بنتی ہے تہزیبہ تمتن کی ترقی اسی محترم ہستی کی بدولت ممکن ہے وہ اپنی محبت کو اپنے لفظوں میں گوند کر اپنے تعلیم علم کے ذہنوں میں ڈالتا ہے جس سے انتر رویوں میں ایک مصبت تبدیلی آتی ہے دنیا میں انہی قوموں نے ترقی پائی جنہوں نے استاد کے مقام کا پہچانا اور اس کی قدر کی جناب صدر کسی بھی علم سیکھنے کا تارمیدار سکھانے والے کے طریقہ کار اور انداز پر منحصر ہوتا ہے جب عرب کے سہراؤں میں تہزیب سکھانے والے محمد عربی ہوں تو تہزیب سیکھنے والے صحابہ کرام بن جاتے ہیں جب یونان کے محلات میں تربیت دینے والا رستو ہو تو تربیت پانے والا سکندر آزم بن جاتا ہے جب اردو عدب سکھانے والے گولفی میر حسن ہو تو اردو عدب سیکھنے والے علامہ محمد اقبال بن جاتے ہیں جب اے پی ایس پشاور میں ایک طرف جان دینے والے تاہیرہ قاسی ہو تو دوسری طرف لہو کے نظرانے پیش کرنے والے اے پی ایس پشاور کے ایک سو اکتالیس پھول بن جاتے ہیں جب علم کی شمع چلانے والے ہنگو کے سکول میں موجود ہو تو ہنگو کے ارزاز حسن شہید علم کے دشمنہ کا سکول کے گیٹ پر جہنم واصل کر آ کر جامعہ شہادت نوش کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے گھر چاہیے بلندی تکریم کرتے رہنا یہ علم کے سمندر میں تم کترہ بھی نہیں ہو جو بات بھی کہے بس تسلیم کرتے رہنا عزیز علمین تعلین دینے والا ایک استاد اپنے طالبہ کو علم سے محبت کرنا سکھاتا ہے تہذیب و تمدن کی جو فلق بہت سمارت ہے اس کی ترقی میں بھی اسی محترم ہستی استاد کا ہاتھ ہے جناب صدر میں سلام پیش کرتی ہوں ان استاد اکرام کو جنہوں نے میری اور مجھ جیسی ہزاروں کی علمی پرورش کی سلام انہوں اس تازہ پر جو علم کی کندیلے روشنے منور کرتے ہیں اور ملک کو قوم کا مستقبل سموارتے ہیں اے ممارے قوم مجھ پتھر کو دل سے تراشنے والے میرے خوابوں کو حقیقت بنانے والے میں تک چل پڑا تھا در بدر ہر سو تو مجھ پھٹکے کو رہ دکھانے والے مجھے نرنے کا تو نے خوصلہ بخشا میرے سینے پہ تمغہ سجانے والے اب جیت نہ ہو میرا مشغلہ جیسے میری ہار کے خوف کو مٹانے والے اے میرا محسن اے میرے استاد تجھے اس کا سلام تجھے اس قوم کا سلام شکریہ